اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں فی سبیل اللہ عامل صحیح شاہ حسین پیسے لینے والا جوٹ شاملوں پہ لانت بھائیتا ہوں میں فی سبیل اللہ کام کرتا ہوں میرا موبائل نمبر جو ہے وہ 0300 5093968 ہے یہ فی الحال بند ہے لیکن اب دوسرا میں آپ کو ویڈ سب نمبر بتاتا ہوں 03486703657 ہے اس پہ ویڈ سب بھی ہے ایمو بھی ہے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ میرا ویڈ سب نمبر آن ہے آپ مجھ سے جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں آج میں جو ہے آپ کو آپ کے جتنے بھی حاجات ہیں جتنی ہی مشکلات ہیں ان کو جو ہے آپ کیسے حل کر سکتے ہیں کیسے اس عمل کو جو ہے آسان آسان عمل جو آج بتاؤں گا انشاءاللہ میرے حق میں دعا کریں گے عمل جو ہے آج پانچ شابان ہے اور چھے کی رات ہے عمل جو ہے یہ آپ پندرہ شابان تک کر سکتے ہیں یہ عمل پندرہ تک کر لیں اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ جو اگلے پندرہ روز آئیں گے انشاءاللہ آپ کی جو ہے جتنی بھی حاجات ہوں گی جتنی آپ کی مشکلات ہوں گی وہ انشاءاللہ بحکم خدا محمد و آل محمد وہ دور ہوں گی عمل بہت زبردست ہے کامیاب ہے جس کو بھی دیا ہے بہت کمال کا ہوا ہے انشاءاللہ وہ کریں آپ کی جتنی حاجات ہیں اس کی حاجات کی جو ہے تلبی کے لیے حاجات کو جو ہے پورا کرنے کے لیے اپنا کام کرنے کے لیے میرا یہ ایک عمل کر لیں پوری زندگی دعا کریں گے کہ شاہ جی نے جو ہے عمل بتایا تھا تو آج عمل جو بتاؤں گا انشاءاللہ میرے حق میں دعا کریں گے میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں تاہہ کہ جو ہے سارے لوگ اس میں شامل ہو سکیں آپ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ایک دوہ سارے شیئر کر لیں تاہہ کہ میں عمل بتاؤں انشاءاللہ 200% کام کرنے والا عمل ہے اس کے اوپر کوئی نہ ڈر رہا ہے نہ خوف ہے نہ اس کا کوئی کوئی ٹینشن ہے نہ کوئی پریشانی ہے نہ اس میں کوئی جو ہے نقصان ہے آپ اس عمل کو کریں اگر آپ کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں انشاءاللہ پندرہ شابان تک اس عمل کو کریں اگلے پندرہ دن تک آپ کا رشتہ ہونا ہو تو کہنا کہ شاجی نے عمل ہی نہیں بتایا تھا اگر آپ کی کوئی کوئی آپ کا کام فسا ہوا ہے آپ اس عمل کو کریں اگلے اگر پندرہ شابان سے پندرہ اٹھائیس یا انتیس شابان تک کام نہ ہو تو پھر کہنا کہ شاجی نے عمل ہی نہیں بتایا تھا اتنا زبردست اور کارگار اور زبردست عمل بتانا چاہتا ہوں پوری زندگی میرے حق میں آپ دعا کریں گے شاجی نے عمل بتایا تھا بہت زبردست اور مجرب ترین عمل ہے جو میرا سیکنوں دفعہ آزمودہ اور کامیاب ہے میں نے جس کو بھی دیا ہے اس کا کامیاب ہوا ہے پچھلے سال جتنے لوگوں کو یہ عمل دیا ہے مزے کی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں جتنے لوگوں کو یہ میں نے عمل بتایا ہے واللہ 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 بھائی حاضر ہیں میرے بزرگ دیکھ رہے ہیں میری ماں دیکھ رہے ہیں میری بہنیں دیکھ رہے ہیں 37 ملین فالورز میرے ہیں اور سب مجھے دیکھ رہے ہیں ابھی لائیو کام آ رہے ہیں بعد میں بہت سارے لوگ دیکھیں گے ایک ایک میری ویڈیو جو ہے وہ پندرہ سولہ ستارہ ملینز کے اوپر جاتی ہے سلامت رہیں جو مجھے دیکھتے ہیں سنتے ہیں برداشت کرتے ہیں مولا سب کی دعا حاجات پورے فرمائے مولا ان کو سلامت رکھے جو مجھے کمنٹس کرتے ہیں مولا ان کو سلامت رکھے جو مجھے لائک کرتے ہیں جو مجھے فالو کرتے ہیں جو مجھے شیئر کرتے ہیں جو شیئر کرتے ہیں مولا ان کی زندگی ادراز فرمائے آمین سم آمین تو بہت جلدی سے عمل بتانا چاہ رہا ہوں آپ کا ٹائم برناس ضائع کی عمل بتاؤں گا جو بھی حاجات ہے آپ کے رشتے نہیں ہونے آپ کا رزق کا مسئلہ ہے آپ کے جادو بندش طویزات کا مسئلہ ہے آپ کا جو ہے کوئی کام فسا ہوا ہے آپ کے کوئی کوئی رشتہ آپ کو نہیں دے رہا ہے آپ کا جو ہیس بینڈ آپ سے ریلیشن نہیں رکھتا ہے آپ کا جو ہے کوئی آپ سے ریلیشن نہیں رکھ رہا ہے کوئی آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا ہے کسی کی زبان بندی کرنی ہے سب کے لئے یہ انٹی بیٹک عمل ہے ایک دفعہ کریں پوری زندگی دعا کریں گے کہ شاہ جنہیں عمل بتایا تھا عمل بہت زبردست ہے سارے ایک دفعہ لائک کر لیں جتنے دیکھ رہے ہیں اور سارے شیئر کر لیں تاہہ کہ میں عمل کو بتا سکوں سارے ایک دفعہ لائک کر لیں بہت شکریہ جو لائک کر رہے ہیں بہت شکریہ جو شیئر کر رہے ہیں سلامت رہیں سلامت رہیں جو شیئر کر رہے ہیں سلامت رہیں جو لائک کر رہے ہیں سلامت رہیں جو کمنٹس کر رہے ہیں بہت سارے لوگ تاہہ کے اور لوگ شامل ہو جائیں کیونکہ دیکھیں اچھی بات کو پھیلانا صدقہ اجاریہ ہوتا ہے اس کا صدقہ اجاریہ ہوتا ہے یہ عمل آپ کل سے بھی شروع کر سکتے ہیں دس شابان سے بھی شروع کر سکتے ہیں آج کل چھے ہے سات سے بھی شروع کر سکتے ہیں لیکن کم از کم دس شابان سے شروع آپ کر لیں یا پندرہ شابان سے شروع کر لیں زیادہ زیادہ یہ عرصہ ہے پندرہ شابان سے اگر آپ شروع کریں گے تو اتنے شیئر آپ کریں اتنے شیئر کریں لیکن جازت اسی کو جو میڈیو کو پانچ گروپوں میں شیئر کرے گا کام نہ ہو تو گریبان میری ہوگی اور ہاتھ آپ کا ہوگا کہنا کشا جی آپ نے جو عمل بتایا تھا ہم نے بہت جہازی مداری سے کیا ہے ہمارا کام نہیں ہوا ہے تو پھر مجھے گلہ کرنا کشا جی نے عمل بتایا اور آپ کا کام نہیں ہوا ہے تو ہمیشہ سلامت رہیں میرا موبائل نمبر میں پیسے لینے بارے جوٹ شاملوں پر لانت بھیجتا ہوں میں فی سبیل اللہ کام کرتا ہوں جنہوں نے شیئر کیا صدا خوش رہے ہیں مولا انہیں کی زندگی ادراز فرمائے تو میرا نمبر دوبارہ جلدی سے سن لیں تاکہ میں عمل کی جانب بڑھوں اور آپ کو جائے عمل بتا سکوں میرا موبائل نمبر 0348 670 3657 یہ ٹیلی نارکہ نمبر ہے اس پر ویڈس اپ بنا ہویا ویڈس اپ پر مشرابتہ کر سکتے ہیں دوسرا میرا جو ہے اردو میں بتا دیتا ہوں 0348 670 3650 یہ میرا ویڈس اپ نمبر ہے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمیشہ خوش رہے آباد رہے عمل ایسا ہے آپ نے جو ہے اگر کوئی آپ کی دلی حاجات ہے سب سے پہلے جو ہے آپ نے جو ہے چودہ روپے کی چودہ روپے کی آپ نے کوئی مٹھائی لینی ہے چودہ روپے کی بات دوبارہ سن لیں پھر نہ کہنا شاجی نے بتایا نہیں تھا پھر نہ کہنا شاجی نے آج آدھا عمل بتایا کیونکہ عمل میں نہیں رکھتا سب بتا دیتا ہوں سارے ایک دوبار میں ایک ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں تاہہ کہ میں لوگوں کافی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو جائے کیونکہ آپ کسی ڈبا پیر سے بچنا چاہتے ہیں کسی کو بچانا چاہتے ہیں تو پلیز میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاہہ کہ وہ لوگ جو ہے میرا یہ عمل کر کے اپنی کامیابی کی طرف بڑھیں نہ کسی پیر کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے نہ کسی ڈبے پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے میرا یہ عمل کر لیں آپ کے سارے کام نہ ہو تو کہنا کہ شاہ جی نے عمل ہی نہیں بتایا تھا یہ میرا عمل جو ہے بہت ہی میری پیران پرانی کتاب وظائف گنجینوں عملیات کے صفحہ نمبر دو سو بانوے کا ہے بہت زبردست اور کامیاب عمل ہے بہت کارگر ہے جس کو پچھلے سال میں نے یہ عمل اسی شابان میں دیا تھا 99 لوگوں کا میں نہیں کہہ سکتا 100% لوگوں کا کہہ سکتا ہوں جس نے عمل کہا کہ میرا رشتہ نہیں ہو رہا ہے اس کا رشتہ ہو گیا ہے جس نے کہا ہے میرے رزق نہیں ہے اس کا رزق میں اضافہ ہوا ہے جس نے کہا ہے میری اولاد نہیں ہے اس کو اولاد ملی ہے جس نے کہا ہے میرے پاس جو ہے گاڑی نہیں ہے اس کو گاڑی ملی ہے جس نے کہا ہے میرے پاس گھار نہیں ہے اس کو گھار ملے ہے جس نے کہا ہے کہ میرا رشتہ نہیں ہو رہا ہے اس کا رشتہ ہوا ہے جس نے کہا ہے اور بڑا دنیا میں عمل نہیں ہے آپ اس کو کر لیجئے گا ایک دفعہ ضرور میرے کہنے میں جس نے یہ عمل نہیں کیا اس نے سمجھے دنیا کا کوئی کام نہیں کیا ہے تو ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں تو میرا عمل جو ہے جلدی سے سن لیں لیکن اجازت دوبارہ کہہ رہا ہوں پھر کہہ رہا ہوں پھر کہہ رہا ہوں بغیر اجازت خالی است یہ فارسی کا ایک جملہ ہے بغیر اجازت کے ساتھ جو ہے ہاتھ خالی ہوتے ہیں بغیر اجازت خالی است یعنی کہ بغیر اجازت سے کچھ نہیں اگر ایک عمل جو ہے سمندر کو کوزے میں بند کر کے آپ کے لئے ایک عمل جو ہے وہ لے کر آتا ہے اگر اس کی محنت ہوتی ہے تو اگر آپ کو شیئر کروا رہا ہے اس لئے شیئر کروا رہا ہوتا ہوں کہ تاکہ یہ عمل کسی اور غریب بندے کے پاس جس کے پاس پیسے نہیں ہے جس کے پاس دو کھانے کی روٹی نہیں ہے دو وقت تو یہ عمل اگر وہ کرے گا کسی ڈبے پیر سے بچ کرتا اللہ کی ذات جو ہے کام تو اللہ کی ذات کرنا ہوتا ہے تو اس کا کام ہو جائے کتو اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بھی خوش ہوں گے میرے حق میں بھی خوش ہوں گے اور آپ کو بھی سواب ملے گا کہ اچھی بات کو پہلانا صدقہ اجاریہ ہوتا ہے تو آپ نے جو ہے چودہ روپے کی جو ہے آپ نے صرف چودہ روپے کی یعنی کہ چودہ روپے کی آپ نے کم سے کم چودہ روپے کی زیادہ زیادہ آپ کے حسب توفیق ایک سو چودہ روپے کی بھی لے سکتے ہیں چودہ کے الفاظ لازمی آنا چاہیے ایک سو چودہ کی یا خالی چودہ کی یا دو سو چودہ کی یا پانچ سو چودہ کی جو ہے آپ نے کوئی میٹھی چیز لے لینی ہے میٹھی چیز لے کر یہ عمل آپ نے جو ہے کل سے آپ شروع کر سکتے ہیں ترسوں سے کر سکتے ہیں ترسوں سے کر سکتے ہیں یہ پورے شابان میں عمل کر سکتے ہیں کوشش کریں پندرہ شابان سے پہلے پہلے اس عمل کو کریں تاہاں کہ اگلے پندرہ دن میں آپ کا کام ہو اگر کام نہ ہو تو میں کہتا ہوں کہ شاہ جی نے جو ہے عمل بتائے نہیں تھا کرنا میری وجہ سے ہے جو میں جس طرح بولوں اسی طرح آپ نے عمل کرنا ہے سارے ایک دور شیئر کر لیں تاکہ عمل آپ کو مکمل بتا سکتا ہوں بہت شکریہ ہمیشہ خوش رہے ہیں عباد رہے ہیں مولا آپ کی زندگی ادراز رہے ہیں مولا آج کی رات کا صدقہ کل جو رات ہے وہ شہزاد عمیر قاسم علیہ السلام کی آمد کی رات ہے ولادت کی رات ہے ظہور کی رات ہے مولا آپ کی جھولیاں آباد کریں مولا آپ کے جو ہے دلی حجات پورے فرمائے آمین سمامنی یہ میں ملانگ فقیر بندے کی جو ہے ایک دعا ہے ہمیشہ خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں ایک سو چودہ کی یا صرف چودہ روپے کی آپ نے میٹھی چیز لینی ہے اور اس کو جو آپ نے جو ہے جائے نماز کے سامنے رکھ لینا ہے اگر آپ نماز کوئی پڑھتے ہیں تو اس وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے عمل اس کو کرے کام نہ ہو تو یہ عورت بھی کر سکتے ہیں مرد بھی کر سکتے ہیں دروائز کوئی بندہ بھی اس عمل کو بجاہ لاسکتا ہے تو آپ نے مٹھائی لے کر ایک برطن میں رکھنی ہے اس کو سامنے رکھ لینی ہے جائے نماز کے اوپر اور آپ نے دو اگر بطیاں لگانی ہیں دو اگر بطیاں لگا کر آپ نے جو ہے نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز کی دو رکعت نماز واسطہ حاجات قربتاً اللہ اللہ اکبر یہ آپ نے نیت کرنی ہے اور آپ نے اپنی حاجات کو دل میں رہ کر آپ نے دو رکعت نماز ادا کرنی ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے مسلح کے اوپر جائے نماز کے اوپر بیٹھ جانا یہ عمل جو ہے مغرب ٹیم کر سکتے ہیں اگر مغرب ٹیم والی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے آگے پیچھے ہیں صبح والی یعنی آپ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں اس سب نمازوں میں یہ عمل آپ کر سکتے ہیں صبح والی میں دوپہر والی میں شام والی میں مغرب شاہ کسی ٹائم والی میں یہ عمل کر سکتے پھر نہ پوچھنا کہ شادی نے جائے عمل مکمل نہیں بتایا تھا تو اس کے بعد آپ نے جو ہے دو رکعت نماز ادا کر کے آپ نے مسلح کے اوپر بیٹھ جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو ہے تسبیح ایک لے لینی ہے ایک سو ایک دانے والی تسبیح لے لینی ہے یا آپ کے پاس الیکٹرونس گھڑی ہے تو اس کے جو ہے اس کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ رخمان رخیم کل و اللہ وعد اللہ حسن اللہم جلید ولم یولت ولم یکل لہو کف وان اہد یہ آپ نے جو ہے کل شریف پڑھ کے پھر آپ نے جو ہے بسم اللہ رخمان رخیم الحمدللہ رب العالمین الرخمان رخیم مالک یومدین ایا کناب دوائیہ کنستائن جب آپ نے ان الفاظ پہ آنا ہے ایا کناب دوائیہ کنستائن یا کناب دوائیہ کنستائن یا کناب دوائیہ کنستائن یہ ایک سو مرتبہ آپ نے جو ہے اس کو الفاظ کو آپ نے پڑھتے رہنا ہے جب ان الفاظ پہ آنا ہے یا کناب دوائیہ کنستائن یا کناب دوائیہ کنستائن یا کناب دوائیہ کنستائن یا کناب دوائیہ کنستائن تو ان الفاظ کو آپ نے جو ہے پڑھتے رہنا ہے جب ایک سو مرتبہ پہ لیں تو پھر آپ نے جو ہے حاجات کے لیے ہیں جو دعا دعا کے ہاتھ اٹھانے ہیں آئے اللہ میرے حاجات پورے فرما آئے اللہ میری جو ہے رزق اتا فرما آئے اللہ میرے جو ہے اولاد اتا فرما آئے اللہ میرے جو ہے میرے سیدھے کام جو ہے اس میں برکت اتا فرما جو جو آپ کے دل میں حاجت ہے جو جو آپ کے دل میں حاجت ہے تو آپ نے جو ہے محمد وعال محمد کا واسطہ دے کر آپ نے جو ہے حاجات کی دعا مانگنی ہے دیچے بیٹھ کے نہیں مانگنی بات دوبارہ سن لیں جب یہ یکن عبدالعیش اکنستین کا جو ہے ایک سو مرتبہ آپ کر لیں تو اس کے بعد جو ہے آپ نے مسلح کے اوپر کھڑے ہو جانا ہے کھڑے ہو کر آپ نے جو ہے کھڑے ہو کر ایک ہاتھ جو ہے آپ نے سر کے اوپر جو ہے رائٹ ہاتھ نہیں لیفٹ ہاتھ یہ آپ کو فرنٹ کیمرہ لگو ہے میرا یہ سیدھا ہاتھ آپ کو نظر آ رہا ہوگا لیکن لیفٹ ہاتھ یہ کڑی والا ہاتھ جو ہے یہ رائٹ ہے تو یہ لیفٹ ہاتھ آپ نے سر کے اوپر رکھنا ہے اور دوسرا ہاتھ جو ہے حاجات کے لیے اس طرح دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں اور اپنے حاجات کی دعا مانگنی ہے حاجات کی دعا مانگتے وقت آپ نے جو ہے اپنے کام کا تصور ذہن میں رکھنا ہے پھر آپ نے جو ہے عمل کو تمام کرنا ہے اور جو مٹھائی جو ہے وہ آپ نے دوسرے دن بانٹ دینی ہے سارے دن مٹھائی نہیں رکھنی ہے پہلے دن سرے مٹھائی رکھنی ہے اور آخری دن جب تک آپ کا کام نہ ہو جب تک آپ کا کام نہ ہو جتنے دن آپ کا کام نہ ہو یہ رزانہ کا آپ نے عمل کرنا ہے پھر دوبارہ سن لیں عمل دو رکعہ نماز پڑھنی ہے اس کے بعد حجات کا تصور زین میں رکھنا ہے اور آپ نے جو ہے کل شریف ایک مرتبہ پڑھ کر آپ نے جو ہے پھر جو ہے الحمد پہ آنا ہے الحمد کے بعد الحمد جب آپ شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آخری آپ جو اس پہ آئیں الفاظ پہ آئیں آخری دانے کے اوپر تسبیح کے اوپر آئیں تو آپ نے مکمل کر دینی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد کھڑے ہو جانا ہے اور اس کے بعد ہاتھ جو ہے یہ ہاتھ سر کے اوپر رکھنا ہے سر کے اوپر عرب کا دستور ہے عرب کا دستور ہے اگر کوئی چیز کسی سے مانگنی ہو تو دونوں ہاتھوں کو جو ہے سر کے اوپر رکھا جاتا ہے کسی سے مانگنے کے لیے جو ہے اپنی آپ کو جو ہے اس طرح کا جو ہے آپ کسی بارگاہ میں کھڑے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں تو آپ اس طرح جو ہے اپنا سر جو ہے وہ نیچے رکھیں تاکہ آپ کو مانگنے کا طریقہ ہو کیونکہ محمد و آل محمد اللہ کی ذات عطا کرنے میں اس کی عطا میں شک نہیں ہے آپ کے مانگنے میں فرق ضرور ہو سکتا ہے آپ کے مانگنے میں شک ہو سکتا ہے محمد و آل محمد و اللہ کی ذات کی عطا میں فرق نہیں ہے آپ تو جو چیز مانگو اللہ تعالیٰ تو بہانے مانگ رہا ہے کہ میرا بندہ تو مجھ سے مانگ اور میں آپ کو دوں تو لہٰذا یہ آپ نے کرنا ہے اور عمل کو تمام کرنا ہے میرا وعدہ ہے میرا وعدہ ہے اگر آپ کا کام نہ ہو تو بغیرے بان میری ہوگی بروز معاشر والے دن آپ کہنا شاہ جی آپ نے عمل بتایا تھا شاہ جی ہم نے کیا تھا شاہ جی ہم کر کر تھک گئے ہیں لیکن آپ ہمارا کام نہیں ہوا ہے بروز معاشر آپ جو ہے میرے دامنگیر ہوں گے کہ شاہ جی آپ نے عمل بتایا تھا لیکن ہمارا فیدہ نہیں ہو فیدہ نہ ہو تو میں بندہ ذمہ دار ہوں یہ میرا وعدہ ہے ہاں آخری روز آخری روز پندرہ شہبان اگر آپ کا کام خدا نہ کرے اگر آپ کا نہیں ہو رہا ہے تو عمل یہ مکمل کریں تاہہ کہ آپ کا کام اگلے دن ضرور ہو یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کام ضرور ہوگا انشاءاللہ ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں عمل بہت زبردست ہے یہ شہبان کے مہینے کا عمل ہے اس کو ضرور کیجئے گا ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاہہ کہ ہر بندے کے پاس ہر غریب امیر کے پاس یہ میری ویڈیو پہنچے تاہ کہ وہ یہ عمل کر سکے اور اس کا فیدہ حاصل ہو تو پلیز میں ہاتھ جھوڑ کے کہتا ہوں آپ بھائیو بزرگو جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں مائیں بہنیں بچے میرے جتنے ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں آپ کو واسطہ ہے مولا کا ضرور اس کو شیئر کریں تاہہ کہ ہر بندے کے پاس عمل پہنچے یہ اتنا کارگار اور زبردست عمل ہے کہ میری لائف میں ایسا عمل آج تک منہ نہیں دیکھیں میرے اوپر جو بھی مشکلات آتی ہیں مشکلات تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے آتی ہیں پھر میں یہ تو شابان کا مہینہ ہے چاہے وہ کوئی بھی مہینہ ہو کوئی بھی دن ہو تو میں فوراں اسی وقت جائے نماز کو اٹھا کر اسی وقت جو ہے وہ نماز دو رکا نماز ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے اپنی حاجات کی دعا کے لئے یہ عمل کر کے اس کے بعد ہاتھوں کو آسمان کے اوپر سر سے اوپر اس طرح بلند کرتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے حاجات کی دعا مانگتا ہوں تو عمل جو ہے میرا وہ تمام ہوتا ہے واللہ کی ذات جو ہے کرم نوازی فرماتی ہے فوراً فوراً اس وقت جو ہے اپنی مسئیبت کو تلف کرنے کے لئے یہ عمل ہے بہت زبردست اور کامیاب ہے انشاءاللہ اس کو کریں پوری زندگی دعا کریں گے ہمیشہ خوش نہیں آباد نہیں مولا آپ کی زندگی عدرات فرمائے مولا آپ کو سلامت رکھے جو مجھے دیکھتے ہیں لائک کرتے ہیں کومنٹس کرتے ہیں مجھے فالو کرتے ہیں جنہوں نے مجھے بھی شیئر کیا مولا ان کو سلامت رکھے جنہوں نے جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ان کے نیک حجات پورے فرمائیں آمین سو مامین سارے آمین ایک دفعہ لائک کرتے ہیں تاہاں جو آمین کہتے ہیں جو بے اولاد ہیں مولا ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے جو بے رزق ہیں مولا ان کو آج کے دن کا صدقہ یہ شابان المعظم کا صدقہ محمد والے محمد کی آمد آمد اور ولادتوں کا صدقہ مولا ان کے حجات پورے فرمائے جو ملک سے باہر ہیں اور جو مجھے میرے فالورز ہیں مولا ان کو سلامت رکھے اور مولا ان کے حجات پورے فرمائے جنہوں جنہیں میرے دیوزی میں دعائیں لگائیں ہیں مولا ان کے حجات پورے فرمائیں آمین سو مامین ہمیشہ خوش رہیں love you all ہمیشہ خوش رہیں سب جو ہے شیئر کیجئے گا اجازت اسی کو ہوگی جو میری ویڈیو کو پانچ گروپوں میں شیئر کرے گا اور لائک کرے گا ہمیشہ خوش رہیں I love you all خدا حافظ